ہیلو گائیز تو کیسے آپ سب لوگ تو ابھی میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں ایک اپڈیٹ لگے گائیز بہت بڑا اپڈیٹ ہے آج آپ کے لیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو اپڈیٹ آپ کے سامنے میں ابھی دینے والا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو ویڈیو کو لائک کیا کر اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو گائیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ایکزام ٹینڈر جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف ہیشو آف ای ایٹی تیس نو دو ہزار بائس اور اس کے بعد پری بیڈنگ میٹنگ سات دس دو ہزار بائس تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے والی یہ جے ڈیٹ آف پریزینٹیشن پچیس دس دو ہزار بائس تو ملہو اکتوبر کے منتھ میں جو ہے جے کے ایس ایس بی اب دوبارہ سے بیڈنگ کرے گی تو بیڈنگ کرنے کے بعد جے کے ایس ایس بی پھر پیپر کانڈکٹ کرنے کی کوشش یہاں پہ کرے گی تو یہاں پہ اب آپ کی جو ہے بیڈنگ دوبارہ جو نیو پراؤسس ہے بیڈنگ کا وہ شروع ہو چکا ہے بالکل لیٹ جے کے ایس ایس بی نے نہیں کیا ہے تو اتنا بتا دوں کہ آپ کے جو اگزیمز ہیں ان کو جے کے ایس ایس بھی اب کافی سیریس ہے ال جی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے اگزیم اکتوبر میں ہونے چاہیے تھے لیکن اکتوبر سے بڑی حد یہ اگزیم جو ہیں نومبر میں جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگزیم جو ہیں اگلے ایک سال اب کنڈکٹ ہی نہیں ہوں گے تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے جیسے جو اگزیم ابھی تک پینڈنگ ہے جیسے اگر بات کریں فائنانس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ ایس آئی اور جے ای سیویل یہ تین اگزیم تو جے کے ایس ایس بھی نے ہر حال میں جلدی اگلے نومبر کے منت میں جو ہے کروانے کی کوشش کرے گی نومبر کے منت میں ان اگزیمز کو جلد سے جلد نکالنے کی کوشش جے کے ایس ایس بھی کرے گی اور اس کے علاوہ جیسے آپ کا vlw کا اگزیم ہے فوریسٹر کا اگزیم ہے فائنانس انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کا پیپر ہے فائنانس انسپیکٹر سب انسپیکٹر ویٹرنری فرماسیسٹ وائل لائف گارڈ سٹاک ایسسٹنٹ ان کے پیپر جو ہے یہ پینڈنگ ہے تو یہ سارے پیپر جے کے ایس ایس بھی کو اگلے سکس منت کے اندر جو ہے مارچ تک لیئر کرنے تو جے کے ایس ایس بھی کے اوپر بھی بہت زبردست پریشر ہے یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ جے کے ایس ایس بھی یہاں پہ بلکل بھی سیریس نہیں ہے آپ کے اگزیمز کو لے کے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جے کے ایس ایس بھی نے جو ہے جو ایسی ایجنسی کو بلکل بھی جے کے ایس ایس بھی ہائر نہیں کرنا چاہتی ہے جو کی کسی طرح اس کا بعد میں سکیم یا فرار سامنے نکل کے آئے تو جے کے ایس ایس بھی بلکل سیریوس ہے اس وقت آپ کو پاسٹیف سوچ کے ہی چلنا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس وقت کی اوہ جی اب پھر سے جی اب دھاندلی ہوگی پھر سے جی اب جو ہے ہمیں تو وشواس اٹھ چکا ہے جے کے ایس ایس بھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اپنے جو ہے تیاری پہ بلکل بنے رہنا ہے آپ نے آپ کو بلکل بھی نیچے گھننا نہیں دینا ہے اپنی پرپریشن کو یہ ایک منت آپ کو جو اکتوبر کا مل ہے اس کو اچھے سے یوٹلائز کرنا ہے کیونکہ نویمبر کے منت میں جے کے پی ایس ای کے پیپر ہنڈر پرسنٹ آپ کے شروع ہو جائیں گے یہ آپ مان کے چلیں تو اگر آپ مان کے چلو گے تو آپ کی تیاری جو ہے وہ سپر بوسٹ یہاں سے ہوتی ہوئی جائے گی باقی میں اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جے کے پی ایس ای کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لئے فری افکاسٹ موک ٹیسٹ ہماری ایپ پہ جو ہے وہ مل جائے گا آپ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں جے کے ایس ایس ای سپیشل سٹور میں جائیں وہاں جے کے ایس ایس ای کی موک ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ آپ کا بلکل فری افکاسٹ موک ٹیسٹ پڑا ہوا ہے اس موک ٹیسٹ کو اٹیپنٹ کریں اور دیکھیں آپ کے کتنے مارکس آتے ہیں اس کے علاوہ وی ایل ڈیو کے لئے بھی وہاں پہ آپ کو موک ٹیسٹ ہے تو ساری ٹیسٹ سیریز آپ کو جو ہے بلکل 99 روپیز میں مل رہی ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ ضرور اٹھائیں اتنی کم کاسٹ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن جے کے پی ایس ای کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل فری افکاسٹ ہے تو اس کا بینیفٹ آپ ضرور اٹھائیں وہاں پہ جا کے اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ سیریز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی اور اگر آپ فائنانس اکاؤنٹ ایس اسٹین کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہیں ڈیلی کوئیز ڈال رہے ہیں اپنے ٹیلی گرام گروپ پہ وہاں پہ کوششنز ہم ڈالتے رہتے ہیں تو ان کا بینیفٹ اٹھائیں تو ٹیلی گرام گروپ کو جائن کر لیں ٹیلی گرام کا لنک جو ہے ہم میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں باقی میرا یہی میسیج ہے کہ جے کے ایس ایس بھی بالکل بھی نان سیریس نہیں ہے آپ کے ایکزیم کو لے کے تو نیا ٹینڈر پروسس شروع ہو چکا ہے جل سے جل جے کے ایس ایس بھی نئی اجنسی کو ہائر کر لے گی آپ کا کلینڈر بھی آؤٹ کر دے گی اور یہ آپ مان کے چلیں کہ جیسے ہی اس کا پورا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا ٹینڈرنگ کا تو ٹینڈرنگ ہونے کے بعد آپ کا جو ہے اگلے ٹوئنٹی فائیو ڈیز کے اندر بھی جے کے ایس ایس بھی پیپر گنڈکٹ کر سکتی ہے تو ملوہ آپ نوویمبر پندرہ تک بان کے چلیں کہ آپ کے ایکزیم جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں تو اس لئے بلکل بھی نان سیریس رہنے والی بات رہی ہیں اپنی پریپریشن کو نیکس لیبل پہ لینے کی ضرورت ہے تو ایکزیم آپ کے کسی بھی حالات میں رکنے والے نہیں ہیں تو یہ بلکل بھی اپنے دماغ میں نہ رکھیں کہ اب ایکزیم جو ہیں جی اگلے سال جون جولائی میں ہوں گے کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی فروری مارچ میں آپ کے ایکزیم ہوں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایکزیم کا جے کے ایس ایس بی کے اوپر بھی پریشر ہے ان کو بھی اگلے مارچ تک جتنے بھی پینڈنگ ایکزیم ہے سارے ایکزیم کو جو ہے کلیئر کرنا ہے تو اس طرح سے اپنی تیاری کو بنائے رہیں آپ خود ہی سوچیں گے کہ آپ یہ جو پینڈنگ ایکزیم کیا ان کے پیپر ہونے ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ایکزیم آپ کے ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اپنے آپ کو پازٹی بنا کے چلیں اور تیاری کو کرتے رہیں آنے والے ٹائم میں ایکزیم پکے ہونے والے ہیں تو اس لیے بلکل بھی اس وقت اپنی تیاری کا گراف جو ہے وہ نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکوں نے سپٹیمبر کا منت جو ہے کافی اچھے سے نکالا ہے پریپوریشن کو کیا ہے تو اب یہاں سے آگے ہمیں گراف کو جو ہے نیچے بلکل بھی نہیں جانے دینا ہے بلکہ اچھے سے تیاری کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے تو جو یہ گراف نیچے اب گھیر رہا ہے اکتوبر کے مند میں دوبارہ آپ اس طرح سے اوپر اٹھائیں اور اپنی تیاری کو بوسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بھائی بس آج یہی اپڈیٹ تھا کی نیا ایکزیم ٹینڈر جو ہے جے کے ایس ایس بھی نے شروع کر دیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو تو باقی بہت سارے لٹکوں کی آ رہی تھی کہ آپ نے اگست اور سپٹیمبر کے جے اینڈ کے کے کرنٹ افیرز تو وہ بھی میں جلد ہی آپ کو جو ہے پروائیڈ کرا دوں گا اگست اور سپٹیمبر کے جے اینڈ کے کے کرنٹ افیرز باقی اگر آپ نے باقی کرنٹ افیرز نہیں دیکھیں تو جنوری سے لے کے جولائی تک آپ لے لسٹ پہ جائیں جی اینڈ کے کرنٹ افیرز وہاں پہ آپ کو جنوری سے لے کے جولائی تک کرنٹ افیرز سارے کے سارے پروائیڈ کرو دیے جائیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی تو کرنٹ افیرز کی جو اگست اور سپٹیمبر کی ویڈیو ہے وہ آج یا کل میں جو ہے اپلوڈ کر دوں گا آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی تو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تھینکیو گائز